اسلام علیکم رحمت اللہ و برقاتہو عزیز طلبہ و طالبات پیارے بچوں بریچ کورس کا آج تیسرا دن جماعت پنجم مضمون اردو آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں کہانی گور سے سنیے اور سمجھئے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیجئے ہماری آج کی کہانی کا نام ہے کسان کھیتی میں کام کرنے والے کو کسان کہتے ہیں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں مہارت کہانی سننا اور سمجھنا آؤ معلوم کرے یہ وہ شخص ہے جو ہمارے لئے کھیت میں اناج سبزیاں پھل وغیرہ اغاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے خاد پانی دیتا ہے اور ہمیں یہ تمام چیزیں مہیا کراتا ہے آئیے اس کی چھوٹی سی کہانی سنیں گے اور پڑھیں گے ایک دن کسان کھیت کے ایک کونے میں پودا لگانے کے لئے گڑھا کھود رہا تھا کہ اچانک تھن کی آواز آئی اس کی قدال کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی تھی اس کی بیوی نے جلدی جلدی خودی ہوئی مٹی کو نکالنا شروع کیا مٹی ہٹانے کے بعد انہیں وہاں کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی کسان نے دو چار قدالیں چلا کر مٹی کو اور ڈھیلا کیا اب جو مٹی ہٹائی گئی تو انہیں وہاں پیتل کا ایک گھڑا دکھائی دیا گھڑے کے مو پر کپڑا بندھا ہوا تھا کسی خیال سے کسان کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے بیوی سے کہا کہی اس میں کوئی خزانہ تو نہیں آؤ اہلیت پیدا کریں اس کہانی کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ کو مزید معلومات تخص کرنا ہے آپ اپنے والدین کی مدد لے سکتے ہیں اساتذہ کی بھی مدد لے سکتے ہیں سوال نمبر ایک گہوں سے تیار ہونے والی اشیاء کے نام لکھیے یا معلوم چیجیے گہوں سے آٹا بنتا ہے روٹی بنتی ہے گہوں سے بریڈ بنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں آپ کو معلومات کے فہرست تیار کرنا ہے سوال نمبر دو چاول سے تیار ہونے والی اشیاء کے نام معلوم کیجیے چاول سے پاپڑ بنتے ہیں چاول سے خیر بنتی ہے چاول سے پوہ بنتا ہے چاول سے اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ان چیزوں کی آپ کو فہرست بنانا ہے آؤ مشک کریں پڑھے گئے اختباس پر اب ہمیں سوالات کے جوابات لکھنا ہے سوالوں کے جواب لکھئے سوال نمبر ایک کھیت کے کونے میں کسان کیا لگا رہا تھا جواب کھیت کے کونے میں کسان پودا لگا رہا تھا سوال نمبر دو کسان کی آنکھیں کیوں چمک اٹھیں جواب خزانے کے خیال سے کسان کی آنکھیں چمک اٹھیں سوال نمبر تین کسان نے بیوی سے کیا کہا جواب کسان نے اس کی بیوی سے کہا اس میں خزانہ تو نہیں اس طرح ہمارے سوالات کے جوابات مکمل ہوتے ہیں اب اگلی مشکم شروع کریں گے در جزیل سبزیوں کے ناموں کو مناسب خانوں میں لکھئے یہاں پر چند سبزیوں کی نام دیئے گئے ہیں ان میں سے کچھ سبزیاں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے اور کچھ سبزیاں زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہے آپ کو ان سبزیوں کی جماعت بندی کرنا ہے زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیوں کی فیرست پہلے جدور میں لکھنا ہے اور زمین کے اوپر پیدا ہونے والی سبزیوں کی فیرست دوسرے جدور میں لکھنا ہے اس طرح آپ کو دی گئی سبزیوں کی جماعت بندی کرنا ہے یہاں پر گاجر، بھینڈی، بیگن، مولی، آلو، مرچ، لہسن، گوبی، ٹماٹر ان سبزیوں کے نام دیئے گئے ہیں ان سبزیوں میں گاجر، مولی اور لہسن زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کی درجمندی زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیاں اس جدور میں کریں گے زمین کے اوپر پیدا ہونے والی سبزیوں میں بھینڈی، بیگن، مرچ، گوبی، ٹماٹر یہ سبزیاں زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہیں اس لئے ہم ان کے نام زمین کے اوپر پیدا ہونے والی سبزیوں کے جدور میں لکھیں گے اس طرح یہ سرگرمی بھی ہماری مکمل ہوتی ہے آؤ تخیلاتی بنیں اپنے گھر کے گملے میں ایک پودا لگائیے اور اس کا مشاہدہ کیجئے کہ وہ کس طرح نشنوما پاتا ہے اپنے والدین اساتذہ اور ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیجئے جواب پودا لگانے کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب کرے جہاں سورج کی روشنی اور پانی کا آسانی سے انتظام ہو سکے پودے کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرے وقت پر پودے کو پانی اور خات ڈالے جانوروں سے پودے کی حفاظت کرے اس طرح آج ہمارے بریش کورس کا تیسر دن مکمل ہوتا ہے